بغیر کسی باعث کے بغیر عقیدت کے بغیر نشن سوا بستگی اور عقیدت مندی کی نگاہ کے بالکل اوپن ایک غیر جانب درانہ مطالعہ کر لیں چودہ صدیوں کا تیرہ سو سال کا جس صدی کو اٹھا لیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ایکسپشن بھی نہیں دے رہا چاہے تو چودہ کی چودہ صدیاں سٹڈی کر لیں تیرہ صدیاں کر لیں چاہے کسی ایک صدی کو سٹڈی کر لیں چاہے چودہ صدیوں کے کل مجددین کے کام کو پڑھ لیں چاہے تو کوئی دو چار مجدد جو سب سے بڑے ہوئے امت مسلمہ کی تاریخ میں جنہوں نے تجلید احیاء دین کیا ان کے کام کو چن لیں ہائیسٹ رینک رکھنے والے یہ بھی سب اوپن چھوڑ رہا ہوں بیٹے میں آپ کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بات سن جا رہا ہوں جب چن لیں گی اور پھر کتب کو پڑھ لیں ان کا سارا کنٹی بیوشن وہ جب آئے وہ امام وہ مجدد وہ بزرگ جب آئے حالات کیا تھے کس فیلڈ میں دین کو ضرورت تھی تجدید کی کس کس میدان میں سوسائٹی کو ضرورت تھی خرابیاں کیا مغلوبیت کس چیز کی تھی دین کے کس کس گوشے کی مغلوبیت تھی انہوں نے کس چیز کو چیلنج کیا کیا کمی تھی کس کمی کو پورا کیا کیا ریکوائرمنٹ تھی کیا مہیا کیا امت کو کیا پروڈیوس کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوا ان کی وفات تک تو آپ بطور سٹوڈنٹ دو چار پانچ چھے دس مجدد دین جتنے ٹوپ رینکے پڑھ لے اور ان کے کام کو جس کو امت نے تجدید دین مانا بغیر اختلاف کے اس کو سامنے رکھ لے اور پھر آج سے پینتیس برس تحریک منحج القرآن قائم ہوئی پینتیس برس میں آج تک جو کچھ یہاں سے پروڈیوس ہوا اور سوسائٹی اور امت کو ملا اس کام کو کمپیئر کر لیں اگر چودہ سو سال کے کسی ایک صدی کا کام اس کام سے بڑھ جائے تو تجدید کا انکار کر دیں آپ ایک سٹوڈنٹ کے طور پر پڑھیں کریٹیکل آنیلیسس کریں میں پھر لفظ میں زور دے رہا ہوں تجدید دین دین کو زندہ کرنا دین کو ریوائز کرنا اس کی ایک ہسٹری ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تحریک اس صدی کی تجدید کی تحریک ہے میشہ کہا ہے جو نہیں مانتے ان کی بات کو ایکسپٹ کر لیں ٹھیک ہے آپ کی بات کو رکھ لیتے ہیں آفٹر آل کسی چیز کو یس کرنے نو کرنے کا کوئی پیمانہ تو ہوگا لہا یہ تو نہیں ہے آپ کو کسی سے عقیدت محبت ہے تو اس کے کام کو تجدید کہلیں کسی سے آپ کو اختلاف ہے آپ ان کو نہیں مانتے تو ان کے کام کے تجدید کا ان کا تو آپ کی اور میری یا ہماری یا فلان کی مرضی سے تو نہیں تیہ ہوگا نا اس کا کوئی پیمانہ تو مقرر کریں گے اس لیے میں نے پیمانہ خود مقرر نہیں کیا میں نے پورے بارہ تیرہ چودہ سو سال کے تجدیدی کاموں کا جو میار ہے اسی کو پیمانہ کر لیں ایز سٹورنٹ سٹڈی کر لیں میں پھر دو رات تو میں نے آپ کو میار دے دیا چودہ سدیوں کا کسی سے جگڑا نہیں کرنے کی ضرورت ہے کسی سے اختلاف نہیں کرنا کسی کے کام کو ڈینائل نہیں کرنا کسی سے بحث و تمیس اور تقرار نہیں کرنا فلاں ہے فلاں نہیں ہے فلاں کا کام تجدید ہوا نہیں ہوا آپ نے کون سی تجدید کی نہیں کی کوئی جگڑا نہیں ہم نے بھی کچھ نہیں کیا جو نوکری کی اور پینتیس برس میں جو کچھ حقیر سی خدمت کی میں نے شروع یہاں سے کیا حقیر خدمت کی جو بھی حقیر سا کام ہوا اس کو بھی احاطہ کر کے رکھ لیں احاطہ کر کے رکھ لیں پینتیس برس کا پھر آپ یکے بعدیگرے میں نے کہا چودہ کی چودہ سدھیاں دیکھ لیں تب مرضی فرصت نہیں تو کوئی سدھیاں چوز کر لیں بطور ٹیسٹ کیس دو چار پانچ سدھیاں لے لیں پیمانہ اسی سے چوز کر لیں اور جب پیمانہ ایک متفقہ سامنے آ جائے اس کے بعد آپ اپنے پینتیس سال کے کام کو دیکھ لیں بیٹے میں پھر دور آ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ کا کام چودہ سدھیوں کی کسی سدھی کے کام سے آج کے زمانے میں کم نظر آئے تو تحریکِ مناظر القرآن کی رفاقت چھوڑ دیں یہ بات دیکھیں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجال آتے ہوئے اور انکساری کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ آپ کو بتائی ہے یہ نکتہ تاکہ آپ کے اندر جو کام میری بیٹیاں کر رہی ہیں اور میرا دل خوش کر دیا یہ اس پورے کام کی اس تجدید کا حصہ ہے یہ چلتا رہا ہے